گرووار صبح سے ہی کشمیر میں موسم کا مزاج ایک بار پھر بدل گیا ہے پہاڑوں پر زبردست برباری ہو رہی ہے اور میدانی علاقوں میں بارشیں یہاں تک شرین اگر میں بھی بارش کے ساتھ برباری ہو رہی ہے موسم ویباغ نے چوبیس گھنٹے تک کشمیر میں ایسے ہی موسم کی آشن کا جتائی ہے لیکن اس برباری کے ساتھ ساتھ اب برفیلے توفان کا خطرہ پہاڑی علاقوں میں بڑھنے لگا ہے جمبو کشمیر پرشاسن نے پانچ زلوں میں جو کی پہاڑی زلیں ہیں وہاں پر برفیلے توفانوں کا اندیشہ جتایا ہے اور لوگوں کو اڑتالیس گھنٹے تک ستر کرنے کے لیے کہا گیا ہے خاص طور سے سون مرگ گل مرگ بانڈی پورا اور گاندربل زلے میں اس طرح کی خطرے زیادہ بنے ہیں جیسے ہی ایز ڈی ایم ای کی طرف سے ہمیں ایولانچ وارننگ ایشو ہوتی ہے یا کسی ایوریجن سے ایولانچ وارننگ آتی ہے ریل ٹیم بیس پر یا بھی پورا ایمیجیٹلی ہم اس کو کنوی کرتے ہیں تو دا ایریاز جو ہماری سنو باؤنڈ ہے سٹیپی سٹوپس ہے یا جو باقی ایولانچ پرون ایریاز ہے تو اس میں تو ویریس میڈیا پلیٹ فارمز چاہے آپ کا پرنٹ ہو گیا الیکٹرونک ہو گیا سوشل میڈیا ہو گیا جو گراؤنڈ لیول ہماری فانچنریز ہے وہ کنوی کرتی ہیں جنرل پابلک کو پرٹیورلی پابلک آب دا انہیبیٹنٹس آب دیز ایریاز کی اس طرح سے وارننگ آئی ہے تو آپ ذرا محتاط رہی ہے اور انیسرلی یا اس طرح سے آپ یوزلیسلی وینچ راؤٹ نہ کریں تاکہ آپ کی مال جان کا طرف یقینی بنیں تو ابھی تک ایز ریپورٹ ایٹی آئی جیسے اپنی خود بیدہ کا فگرز میں ہمیں اس سال سلبر میں میڈیم اور لارڈ لیول کی دو ایو لانچ سٹ ہو گئی اور ایک ریزن ایریا میں اکتیس تاریخ کو ایک ہو جائے انفورٹنٹلی پہلی والی جو آئی تھی بہرہ تاریخ کو اس میں دو کیجولٹیز ہو گئی لیکن اس میں بھی ہے کہ لوگوں نے اس کو ایڈھر نہیں کیا تھا جو ایڈوائزری ایشو ہو گئی تھی باقی دو میں تو ایل آس آف لائف نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے اس ایو لانچ پرون ایریا کو ایوائیڈ پہلے ہی کیا تھا آسل میں جیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آن سیٹ آب دے ویندر اس سال سے کاز کر کے ہم نے پہلے ہی یہ چیزیں کی تھی کہ ایک تو ٹیبل ٹاپ مارڈلز اور جو ٹائم ٹیم ایڈوائزری جو ہوتی ہیں ان کا ایڈھر کہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بار جو ہم نے رسکو کیا تھا اس میں ہم نے سیویل ایڈوائزری پلیس این ڈی آر اپ آرمی سب لوگوں نے ایجنسیز نہیں رول پلے کر کے ان بارڈیز کو ریٹریو کیا تھا دوسرا اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ with the advent of the technology اس کا بھی یسیج ہو رہا ہے اور جو ایجے کی ایز ڈی ایم اے کی جو ہمیں ریال ٹائم بیسز یا باقی نیس جیس کی طرف سے جو ایڈوائز دی آتی ہے اس کو ترنت لوگوں تک پہنچائی جاتا ہے اور ہمیں خود بھی جہاں پر لگتا ہے کہ یہ ایوریج کا پٹنچل ہے وہاں پر لوگوں کو کنوی کیا جاتا ہے تاکہ پرکوچنس لے لی جائیں بیفور ہیں ایسیل ایریا ہے اس میں یویلی جیسی آپ دا آن سیٹ اور جیسے سنو فال کے پوسنوں فال جیسے دوپنی کلتی ہے اس میں خاص کر جو ہارش ویٹر ہو اس کے بعد یہی منت آف کا جین پر اس میں زیادہ چانس ہے اس پر پریویس ریکارڈز ہم نے ابزر ہو کیا ہی اسی حساب میں زیادہ رہتے ہیں ایوریج پروف ایریا ہمارا ڈسٹرک گاندربل ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ان ویلی رہ رہے ہیں چاروں اور سے پہاڑے ہیں تو ہماری بہت سارے لوگ جو ہے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ایوریج کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے ایز این ایکسپورٹ کیونکہ ہم ہائیکنگ موٹیننگ بچوں کو بھی لیتے ہیں خود بھی جاتے ہیں تو ایز این ایکسپورٹ میری سجیشن یہی رہے گی کہ اگر ہمیں اپنی آبادی اور باقی لوگوں کو بچانا ہے تو میں اپنی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو یہی سجیش کر سکتا ہوں کہ اس پہ آج کل کا زمانہ ڈیجٹائزیشن کا ہے موڈرنیزیشن ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے تو ہم ڈرونز کا استعمال کر سکتے ہیں ایورو لانچ کو مونیٹر کر سکتے ہیں ہر جگہ جو بھی سٹیپی اور سٹیپ جو سلوپس آتی ہے اوپر اوپر کے ایریاؤں میں ان کو مونیٹر کیا جائے گا اور انشاءاللہ دسٹرک ایڈمیسٹریشن ان کو جیسے کی ٹائم ٹو ٹائم ہمیں میسیجیں ملتی رہتی ہے ویسے ہی نوٹس میں لائیں گی لوگوں کی ایورانچ آنے والا ہے یا یہاں پہ آج خطرہ بن رہا ہے ایس پر کلیم ایٹی دیکھ کے وہ چیزیں ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو کرنی چاہیے اور آن دی ہول مونیٹرنگ تو ہوتی رہتی ہے جیسے کی مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن ایز این ایکسپرٹ ہم نے سنمرک کی ڈیسٹینیشن کھول دی اس سال ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن میں جو سرانہ قدم ہے مگر اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی سیفٹی اور پرکاشنز جسے ہم کہتے ہیں کہ جو پرکاشنز ہمیں لینی چاہیے ایو لانچ ایڈیاز کے لیے تو وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ایز ای گروپ ٹیم یا مونیٹریزیشن پہ جو ٹیم رہے گی ان کو رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کی کیسے کہاں پہ کتنا زیادہ خطرہ بنتا ہے اور لوگوں تک وہ میسیج دے ایو لانچ is a natural process یہ قدرت کی جو ہے ایک ایک کاروائی ہے جو قدرتن ہوتی ہے لیکن اس میں ذمہ داری اب انسانوں پہ آگئی ہے آپ پوچھیں گے اب کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایو لانچ جو ہے نوملی کہیں پہ بھی ہائر آلٹیچوڈز پہ جہاں پہ برف گرتی ہے جہاں پہ سنو فال ہوتا ہے وہاں پہ ایو لانچ آتے ہیں اور ان میں سے جو سلوپ کی ہم بات کرتے ہیں سو نمر کا اسپیشلی اب بات کر رہے ہیں سو نمر کا سلوپ جو ہے وہ اس رینج میں آتا ہے جو سائنٹیفکلی ٹوئنٹی فائو ڈیگری سے لے کے ففٹی ڈیگری تک کا جو سلوپ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ایو لانچز آتے ہیں اور اب بات ہم کریں گے سو نمر کی دیکھیں ایڈونچر سپورٹس کے لیے ہم نے کافی بار کوشش کی کہ وہاں پہ بھی ہم سکینگ جیسے گل مگ میں ہے وہاں پہ بھی سکینگ اور سنو بورڈنگ اور آدھر ٹنگز کو ایمپلیمنٹ کیا جائے لیکن قدرت اجازت نہیں دیتی ہے قدرت اجازت اس لیے نہیں دیتی ہے کیونکہ وہاں پہ سٹیپ سلوپ جو میں نے ابھی ایکسپلین آپ کو کیا اس رینج میں آتا ہے وہ ایریا اس لیے وہاں پہ اچانک ایو لانچز آتے ہیں اب مانیٹر کرنے کی جہاں تک بات ہے دیکھیں ایو لانچ ایک نیچرل پروسس ہے کب آ جائے کسی کو نہیں پتا لیکن آنے کے لیے کچھ سمٹمز ہمارے پاس کچھ سائنز ہوتے ہیں جس کو ہم جیسے آپ نے کہا مانیٹرنگ کے لیے جس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک سپیشل ٹاسک فورس ہونی چاہیے آپ کو بتا دوں عام لوگوں کی نالیج کے لیے بھی اور آپ لوگوں کی نالیج کے لیے بھی دیکھیں ایو لانچز جب بھی آتے ہیں سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جب آپ کا سنو فال ہوتا ہے ان دے فرس ٹوئنٹی فور آس اگر آپ کا فریش سنو فال ہے وہاں پہ ایو لانچز کا خطرہ ہے لیکن اس سے زیادہ ڈیزاسٹر سنو فال جب اس کے بعد ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج پہ جب سنو فال فریش سنو فال ہوتا ہے اوور دا پریویسلی ہیل سنو فال جو ہوتا ہے وہاں پہ ایو لانچز کے زیادہ خطرے رہتے ہیں گوھر طلب ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران کشمیر میں رہائشی علاقوں میں قریب دس پرفیلے توفان آئے جن میں چھے لوگوں کی جان گئی ہے اشرفانی سری نگر آج تک